السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے پکوان سینٹر پر لے کر آیا ہوں جہاں کی بریانی ہو یا کورما ہو ساری ہی چیزیں بہت زیادہ آؤٹ کلاس بنتی ہیں نمبر میں نے بورڈ پر مینچن کر دیا ہے آڈریس ڈسکرپشن باکس میں میں مینچن کر دوں گا اس کا آڈریس ویسے ہے گلشن اقبال ڈسکو بیکری سے جب آپ مسکن چورنگی کی طرف جا رہے ہوں گے تو لیفٹ ہینڈ سائٹ پر یہ کیاڈرنگ موجود ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ یہاں پہ دے کی زفرانی بریانی کس طرح سے تیار کی جاتی ہے اگر آپ کو دو کلو بریانی کی ریسی پی چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں میں مینچن کر دوں گا تو چلیں ریسی پی کو سیکھتے ہیں استاد آج آپ ہمیں کیا بنانا سکھا رہے ہو آج زفرانی بریانی بنانا سکھا رہا ہوں اور کتنے سال آپ کے ایکسپیئنس اس کام کا بیس سال ہوگئے اس کام کرتے ہیں تو چلیں ہم اس ریسی پی کو سیکھتے ہیں یہ ککنگ آئل اس میں اٹ کرنا ہے یہ کتنا اٹ کرنا ہے ایک کلو کاری یہ میں آٹھ کلو کی بریانی بنا رہا ہوں تکرین آٹھ کلو کی زفرانی بریانی بنان رہا ہے اور ایک کلو ککنگ آئل اٹ کرنا آپ کو ون لٹر ککنگ آئل یہ ادرگ لسن ہے ادرگ لسن کا پیس ایک پاول کریے لو یہ ایک پاول ادرگ لسن کے پیس جنجر اور گارلک پیسٹ آپ کو لینے میں آپ کو شروع کرنا ہے یہ ہے 250 گرام ہے ساٹے کرنا ہے اس کے اکان پیسٹ ساٹے کرنا اس سے اپنی اٹ کرنا ہے اٹ کرنا ہے 2-5 کلو اٹ کرنا ہے اٹ کرنا ہے 2-5 کلو اٹ کرنا ہے یہ 30 گرام کالی میلچ ہے بلیک پیپر 30 گرام لانگ اس میں 30 گرام کلوگ نمک نمک ایٹ کرنا ہمیشہ اس پر یو ٹیسٹ آپ ایٹ کریں گے 60 سے 70 گرام یہاں پہ لیا گئے آپ اس پر یو ٹیسٹ ایٹ کریں گے یہ ملیر کی مرچیں ملیر کی مرچ آپ نے لینا ہے 100 گرام یہ 100 گرام ہے گرین چلی پیز 100 گرام اس میں گرین چلی پیز کم ایٹ کرنا ہے کیونکہ زافران کی جو خوشبو ہے وہ ورنہ اڑ جاتی ہے اس لیے گرین چلی پیسٹ آپ کو کم رکھنا ہے ایک پاؤ ایک پاؤ دہی ڈال دیا یوگرٹ 250 گرام ایٹ کرنا ہے دہی ایک پاؤ اس کے اندار چکن ایٹ کرنا ہے چکن کتنا ہے 8 کلو چکن ہے 8 کلو چکن ہے کیونکہ 8 کلو کی زافرانی بریانی ہم بنانے جا رہے ہیں پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ے ہیں 50 گرام دو میں 25 سے دس سب مناٹے کے لئے اس کو الچی طرح سے مبان lai کچھا پنت آگے اس کا ختم ہو جائے اور یہ ہائی پلے پر کوک کرنا ہے یہاں پر آپ نے آٹھ کلو کی بریانی اگر زفرانی بنانی ہے تو آپ نے ہنڈرڈ گرام جو ہے ادرک لینا ہے جولین گٹنگ کر لینا ہے زیرہ یہاں پر لینا ہے آپ کو یعنی کیومن سیڈز جو کہ ون ٹوئنٹی گرام لینا ہے آپ نے ہری مرچیانی گرین چلی یہاں پر لینا ہے جو کہ ہے ون ٹوئنٹی گرام اور پھر اس کو آپ نے اس طرح سے یہاں پر ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے یوگرٹ کا مکسچر بنانا ہے جسے یہ لوگ جھول کہتے ہیں دہی یعنی یوگرٹ آپ نے لینا ہے ون کے جی اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے جویتری پاورڈر تھری ٹیبل سپون جائیفل کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے تھری ٹیبل سپون الائچی پاورڈر ایڈ کرنا ہے ٹو پوئنٹ فائیو ٹیبل سپون اور آپ نے لانگ کا پاورڈر ایڈ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون اور پھر اس میں فوڈ کلر ایڈ کر کے دہی کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر اس طرح سے یہاں پر ہم نے اس کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے گھی ایڈ کرنا ہے یہاں پر گھی جو ہے تقریباً ہاف لیٹر لیا گیا ہے آپ نے ادھے کلو گھی آٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے نیکس پروسیس کرنا ہے اچھا یہ لانگ اور الائچی کا پورٹر ہے یہ کتنا گرام ہے یہ ٹوائنٹی گرام لینے آپ کو آٹھ کلو کی لفرانی بریانی میں ایک دیکھ میں یہ زافران ہے ایک گرام یہ قریب یہ ایک گرام کی قریب اور یہ زافرانی کی وڑا کتنا لینا ہے ہم نے ایک کپ کے کرا ایک کپ جو ہے زافرانی کی وڑا لینا ہے اس میں ایک گرام زافران ایٹ کرنا اور مکس کر لینا پھر اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے یہ سیٹی پاک یہ چاہر 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 در یہ چاہر پانیس کی اندر آئٹ کرنا پانی اس کے اندر آئٹ کرنا یہ اندر آئٹ کرنا ہے حال پانیس کے اندر آئٹ کرنا ہے یہ سیونٹی پرسند ہے یا پھر ہنڈنیٹ پرسند کر لیا رہا تھا رائس کو جو بوائل کیا تھا آپ نے تو وہ جو پانی تھا رائس کو بوائل کرنے والا وہ یہاں پر ایڈ کیا گیا ہے اب اس کو دم پہ کتنا دیر کے لیے رکھنا ہے ابھی اس کو پھلے تیز آج پہ بگائیں گے دو سنگی میں رکھ پھر ہلکی آج کرتے جائیں گے اور پھر دم پہ رکھیں گے دس سے پندرہ منٹ دیر کے لیے شروع میں آپ کو جو ہے وہ ہائی فلم پہ اس کو کوک کرنا ہے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہلکی آج پہ اس کو آپ نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے دم پہ رکھنا ہے جیسی جو ہے وہ اسٹیم آنا شروع ہو جائے اس کے بعد آج کو سلو کر دینا ہے اب یہ آج کو کم کر کے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو دم پہ رکھنا ہے جو ہے جس کی بنانوں ڈی اور دو آجیں گے تین پاہو کڑیویں یہ تقریباً 750 امیلر ہے یہاں پہ مکس کم کیا ہے انہوں نے ہمیں سب دکھانے کے لئے جو اصل مکسنگ ہوتی ہے جہاں کی بھی دیکھ تیار کی جاتی ہے وہاں جا کر مکسنگ ہوتی ہے اس گھر پر جا کر ہوتی ہے تو یہ صرف دکھانے کے لئے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کتنے زبردل جو ہے اس کا لکھا ہے کیا زبردلس یہاں کی بریانی ہے اگر بکا لیتو شروع کریں کپڑا جاو لما میں دیکھ رہا کپڑا جاو کپڑا جاو کپڑا جاو کپڑا جاو کپڑا جاو کپڑا جاو کپڑا جاو